السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ وقولی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لئے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا لہٰذا قیامت کی نشانیوں سے اب ہمیں نصیحت حاصل کر لینی چاہیے اگری نشانیاں ہیں نمبر پانچ چھے اور سات تین مقامات سے زمین کا دھنسنا خصف کا مطلب ہوتا ہے زمین کا اندر کو سنگھ ہو جانا یعنی جو لوگ اس زمین پر ہوں گے تین جگہوں پر وہ سب اپنے گھروں مکانوں ہر چیز سمیت زمین کے اندر سنگھ ہونا شروع ہو جائیں گے ان کو دھنسا کے زمین تباہ کر دے گی تو قیامت کی بڑی علامات میں سے زمین میں تین مرتبہ دھنسائے جانے کے واقعات کا برپا ہونا ہے یہ اس طرح کے واقعات نہیں جو آج کل بھی ہوتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ کوئی چیز زمین میں دھنس گئی بلکہ اس کی مقدار بہت بڑی ہوگی بہت بڑا علاقہ ایسا ہوگا کہ جو زمین میں دھنس جائے گا اور یہ مشرق میں بھی ہوگا ایسٹ میں اور مغرب میں ویسٹ میں بھی ہوگا اور جزیرت العرب میں بھی ہوگا یعنی سینٹر میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے حزیفہ بن عصید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سائے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قیامت کا ذکر کیا اور ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جن میں سے ایک تین جوانب میں زمین کا دھنسایا جانا ایک مغرب میں دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرت العرب میں تو بہرحال یہ ایسی زمین بیٹھے گی ایسی دھنسے گی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہ ہوگی یعنی ایسا خصف کسی نے دیکھا نہ ہوگا یعنی زمین کا دھنسنا جی آبادیوں میں مشرق اور مغرب کی آبادیوں میں پھر اسی طرح مدینہ میں زلزلوں کے ذریعے سے ایمان اور نفاق قیمتحان ہوگا یعنی زلزلے کے ساتھ بھی بعض وقت زمین پڑتی ہے اور لوگ گر جاتے ہیں اندر اور دھنس جاتے ہیں تو یہاں تو بزاعت خود زمین دھنسے گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ زلزلے بھی ہوں گے خاص طور پر مدینہ کے زلزلوں کا ذکر آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پر قیام کرے گا وہ ام نے دجال کے ذکر میں پڑھا تھا کہ جروف کے مقام پر پھر مدینہ تین مرتبہ کام پہ گا تو ہر کافر اور منافق نکل کر اس کی طرف چلا جائے گا اگرچہ مدینہ میں کافر کسی کو اتنا جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہ حرم ہے صرف مسلم سی جاتے ہیں لیکن اگر کوئی چھپ چھپا کے بھی اندر گیا ہو یا کوئی منافقت کی زندگی بسط کرنا ہو وہاں رہ کے بھی نہ نماز پڑھے اور نہ دین پر عمل کرے تو وہ اس زلزلے کے بعد اندر نہیں ٹھائر سکے گا وہاں سے نکل کے باہر آ جائے گا مسلم احمد کی روایت ہے محجن بن عدرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا پھر فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا ہوگا آپ نے تین بار یہ فرمایا آپ سے پوچھا گیا یوم الخلاص سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا دجال آ کر احد پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو یہ احمد کی مسجد ہے پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا جو تلوار سونتے ہوئے ہوگا تو وہ جرف کی شور زدہ زمین پر یعنی پتریلی شوریلی زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا اور مدینہ میں تین مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مرد اور عورت ایسا نہیں رہے گا جو اس کے پاس نہ چلا جائے یعنی وہ مدینہ سے نکل کر دجال کے ساتھ جا ملے گا پس وہ دن یوم الخلاص ہوگا یعنی چھٹکارے کا دن ہوگا خلاصی کا دن ہوگا اور مدینہ بالکل پاک ہو جائے گا منافقوں اور کافروں سے یاد رکھیں جو زمین کا خصف ہے یہ قیامت کے بالکل قریب کے دنوں میں ہوگا قاقہ بن ابو حضرت اسلمی کی بیوی بقیرہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا اے لوگو جب تم قریب ہی کسی لشکر کے دھنسنے کے بارے میں سنو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت سایا کر چکی ہے یعنی جو جتیرت العرب میں دھنسنے کی بات آتی ہے اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک لشکر بیدہ کے مقام پر جی جو دجال کی مدد کرنے کے لیے آئے گا یہاں پر کچھ کہنا چاہیے دھنسنے کے بارے میں استاذہ جی جب یہ زلزنہ آیا تھا تو کشمیر میں دیکھا لوگوں نے مقاعدہ آنکھوں سے کہ گاڑی چلتی بھی زمین میں چلی تھی اور گھروں میں اور ایک سکول کی بیلڈنگ کے بارے میں آتا ہے کہ بچوں سمیت وہ اور اس میں چیخوں کی آواز آتی تھی اور ماں اس کے کنارے بیٹھ کے روز رویا کرتی تھی لیکن بلکل سب ہی ہیلپلس تھے کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا تھا در سے اللہ تعالی ہر ایک کو محفوظ کرتی ہے یہ نہیں کہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ پورے کا پورا علاقہ جلا جائے گا تو سنزر جی جو تین ہے یہ بے اقوات ہوں گے یا وان آفٹر آنا تھا یہ نہیں پتا چلتا لیکن تینوں کا ذکرات ہو سکتا ہے کٹھے ہی ہو جائیں ہو سکتا ہون آفٹر دیا در ہو لیکن قیامت کے بلکل قریب ہی ہوگا نہیں یہی کہا گیا نا جب تم کسی لشکر کے دھسنے کے بارے میں سنو تو سمجھو کہ قیامت سایا کر چکی ہے بہت ہی قریب ہوگا